دیکھا اپنے کس طریقے سے خاص تیاریاں کی گئی ہے دیو دیپاولی کے موقع پر باران اسی کے چیت سنگھ گھار پر 3D لائٹس کے ذریعے لیزر شو ہوگا جس کے ذریعے ماں گنگا کے مہتو اور کاشی کے پرانک اتحاس کا ورنن کیا جائے گا اے بی پی گنگا سمباد آتا محمد موین کی اب یہ ریپورٹ دیکھیں دبا وشونات کی نگری کاشی میں اس پار دیو دیپاولی پوری آستہ اور شردہ کے ساتھ منائی جائے گی بھووے اور آکرشہ کا انداز میں منائی جائے گی اس وقت ہم موجود ہیں چیت سنگھ گھاٹ پر اور چیت سنگھ کے لیے پیچھے کا یہ گھاٹ کا حصہ ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجلی کی رنگین روشنیوں سے اس گھاٹ کو سجایا گیا ہے خاص انداز میں سجاوٹ کی گئی ہے اور اس سجاوٹ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر بڑی سنگھیا میں جو لوگ ہیں وارانسی کے لوگ ہیں دیش کے کونے کونے سے دیو دیپاولی منانے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کی تیاریوں کو دیکھنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا جو چیت سنگھ گھاٹ ہے اس کے بغل کا نرنجنی گھاٹ ہے وہ بجلی کی رنگین روشنیوں سے نہاں اٹھا ہے دیو دیپاولی کے موقع پر لیزر شو کا آئیوجن کیا جائے گا 3D ٹیکنیک سے لائٹ اینڈ ساؤنڈ کے ذریعے لیزر شو دکھایا جائے گا تقریباً 20-20 منٹ کے یہ شو ہوں گے اور اس لیزر شو کے ذریعے ماں گنگا کی مہمہ اور وارانسی کے گھاٹوں کا وارانسی کے مندر کے محتو کے بارے میں بتایا جائے گا آف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ دیو دیپاولی اس بار وارانسی میں بہت بھاویوہ آکرشک انداز میں منائے جانے کی تیاری ہے اور گھاٹوں کو 21 لاکھ دیوں سے سجایا جائے گا تو ساتھ ہی چیت سنگھ گھاٹ پر لیزر شو کا آئوجن کیا جائے گا اور دیو دیپاولی کے موقع پر یہ پہلا موقع ہوگا جب وارانسی میں لیزر شو کا آئوجن کیا جا رہا ہے پہلے ادھکاری سے ساری جانکاری انہوں نے لی کی کیسے آئوجن کی تیاریاں چل رہی ہیں کسی طرح کی کوئی چوک نہیں رہنی چاہیے راشترپتی درہوپدی مرمو خود یہاں پہنچیں گی خود مکھے منتری یوگی آدھتنات موجود رہیں گے راجبال موجود رہیں گی اس بارے میں جائزہ مکھے منتری نے جب لیا اس دوران کی تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اچانک سے وہ کاشیو وشیونات درشن کے لیے بھی پہنچے دیو دپاولی کے اس خاص موقع پر تیاریوں میں کوئی کمی نہ رہے اسے پرخنے کے لیے خود سی ام یوگی آدھتنات پہنچے تھے دورا کر نے پہلے ادھکاریوں کے ساتھ سرکیٹ ہاؤس میں بیٹھک کی اور اس کے بعد کروز پر سوار بھو کر انہوں نے خود تیاریوں کا جائزہ لیا جس کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور اب تین اور تصویریں آپ کے سامنے جہاں کس طرح سے ادھکاریوں کے ساتھ سی ام نے بیٹھک کی ہے جہاں سرکشہ سے لے کر تیاریوں کی سبھی پڑاووں کے بارے میں جانکاری سی ام یوگی آدھتنات نے ادھکاریوں سے لی اور ساتھی کروز سے تیاریوں کا جائزہ لینے بھی پہنچے اور اس کے بعد اچانک کال پہرف کی در پر بھی سی ام نے باتھا ٹیکھا کاشی کے کوتوال کال پہرف کے در پر سی ام یوگی آدھتنات پہنچے کاشی ویشونات کے درشن بھی انہوں نے کیے اور آج یہ بھوی آیوجن کاشی میں ہونے جا رہا ہے جس کی تیاریہ کیسی ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دیکھائی لیکن تیاریوں میں کوئی چوک نہ رکھے اس بابت خود سی ام یوگی آدھتنات اس کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے تھے پہلے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک اور پھر خود کروز پر سبار ہو کر تیاریوں کا جائزہ انہوں نے لیا تب ہم ستھانو کو دیکھا جہاں پر پریٹک تو پہنچیں گے ہی لیکن جو لیزر شو ہے جہاں پر دیوں کو ستھاپت کیا جائے گا وہاں کس طرح کے تیاریہ ہیں اس کا بھی ایک آنکلر انہوں نے اس کروز سے کیا ہے کال بھہرب کے در پر پہنچے کاشی کے کوتوال جنے کہا جاتا ہے جب سی ام اچانک یہاں پہنچے درشن کرنے کے لیے آم لوگ بھی بہا تھے سی ام یوگی آدھتنات نے بھی اس بیچ کال بھہرب اور کاشی وشونات کے درشن کیا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی